جی ناظرین میں آپ کی ہوسٹ نادیا حمید ایڈوکیٹ نیشنل ٹی وی کے پروگرام قانون کیا کہتا ہے میں حاضر قدمت میں آج ہم بہت ہی سنسٹیو ایشو پر یعنی توہین مذہب پر بات کریں گے اور اس خاص ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہم نے بہت ہی خاص گیس جو کہ کرسچل لائر اسوسییشن کے ایکس پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہوئے اور تقریباً تیس سال سے وقالت کے شعبے سے منسلک ہے اور کرسچل لائر اسوسییشن کے فاؤنڈر میمبر بھی ہے انہوں نے اپنی اس ٹاپک سے یعنی توہین مذہب کے کیسز میں بہت ساری خدمات انجام بھی دیئے اور ساتھ میں لوگوں کو پروپر طریقے سے رہنمائی بھی دیئے تاکہ اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس کو کس طرح نبٹنا ہے اور اس کے بعد کورٹ کے بعد نکلنے کے بعد جو آپ کو مسائل کا سامنا آتا ہے اس کو کس طرح ریڈریس کیا جا سکے کس طرح بچا جا سکے تو میں اپنے گیس کا پروپر انٹرڈکشن کروا دیتی ہوں ان کا نام ہے ازا شجا ایڈوکیٹ ہائی کورٹ آئے ناظرین ان سے بات کرتے ہیں جی سر ہم آپ کو اپنے پروگرام قانون کیا کہتا ہے ہمیں خوش آمدید کہتے ہیں آگیو نادیا اور سپیشلی آپ نے جو سر بڑا سینسٹیف ٹاپک چوز کیا ہے نوڈوٹ یہ ہماری اس کو میں ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جاؤں گا ایک جنرل سی اس کے ہم بات کریں گے تاکہ یہ جو ہے قانون جو ہے یہ اس کا جو جب جن ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے تو ہم اپنے لوگوں کو کیسے اس سے بچا سکتے ہیں مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ میں ایڈوکیٹسی ایشیا کی کانفرنس میں گیا تو میں نے وہاں الفاظ کہے کہ مسلم بلاسفیمی law is a hanging suit for the christians in پاکستان اور یقینا یہ ایسا ہی ہے اور ہمیں اس پہ اپنا تحفظ کیسے کرنا ہے اپنے لوگوں کو کیسے بچانا ہے ہم اس پہ ڈسکس کریں گے جی سر جیسا ہے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بتا دیا ایک ورڈ استعمال کیا مسلم یعنی اسلامی بلاسفیمی law تو میں آپ سے اس کی وضاحت چاہوں گی کہ میں توہین مذہب کیا ہے اب اسلامی ورڈ آپ نے یوز کیا کہ یہ اسلامی law ہے یہاں پہ تو ایمپلیمنٹیشن اب اس میں آپ ڈیفرنس کر کے بتائے گا میں چاہوں گی کہ اس میں ناظرین کو ببلیکل ریفرنس نہیں آپ دے شکینا توہین مذہب جو ہے توہین مذہب نہیں توہین خدا انفیکٹ ہے جو لفظ ہے وہ ببلیکلی وہ کونسپٹ ہے کہ خدا کی ذات پہ جو تزہیق میں اس الفاظ استعمال کرے اس کی ضرور سزا ہے اگر ہم خروج کی کتاب اہبار کی کتاب میں پڑھیں اہبار کی کتاب میں پڑھیں تو بڑا واضح ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک اسرائیلی عورت تھی جس کا بیٹا ہے جس کا حامد مصری تھا اور اس کا ایک بیٹا تھا ہے اس کا عورت کا نام وہ دبری کی بیٹی تھی اس کے بیٹے نے بھرے مجمع میں لشکرگاہ میں جا کر خدا کے پاک نام کی تکفیر کی تو لوگ اس کو پکڑ کر موسیٰ کے پاس لے آئے خدا کی طرف سے اس پر یہ حکم صادر کیا ہوا کہ جس نے اس کو خدا کے پاک نام کو مبارک نام پر کفر بکتے یا اس کو ددکارتے دیکھا ہے وہ اس پر اپنا ہاتھ رکھے اور تمام لشکرگاہ اسے سنگسار کرے اور یہی اس کے ساتھ کیا گیا اسی لئے یہی قانون دے دیا گیا یہ سلومیت تھی جو دبری کی بیٹی تھی اور اس کے بیٹے نے کیا اسی لئے پر خدا نے اپنا حکم صادر کیا تو بنی اسرائیل سے کہہ دے کے جو کوئی اپنے خدا پر لانت کرے اس کا گناہ اسی کے سر لگے اور وہ جو خداون کے نام پر کفر بکے ضرور جان سے مارا جائے ساری جماعت اسے قطعی سنگسار کر کے خادیسی ہو یا پردیسی ہو جب وہ پاک نام پر کفر بکے تو وہ ضرور جان سے مارا جائے یہ بیبلیکل کونسپٹ ہے اور بائبل اس میں بڑی واضح ہے کہ اس کی سزا مہتا ہے لیکن صرف اور صرف خدا باپ کی پاک نام پر جو کفر بکے تینکیو سر یعنی یہ میں نے آج پہلی دفعہ ہی کسی کے مو سے سنا ہے کہ میں بیبلیکلی ریفرنس میں آئے موسٹلی ہم جہاں اسلامی لوگ کو ہی ڈسکرائب کرتے ہیں جو کہ ہماری ملک کے اندر رائجل وقت میں ہے اور آپ نے بتایا ہے کہ یہ ہمارے بائبل میں بھی کونسیپٹ ہے لیکن وہاں پہ سپیسیفائی کیا گیا صرف خدا کی جہاں پہ وہ تکفیر کرے یا خدا کے نام کو برا بلے کہے تب اس کے اوپر سکت سزائے کہ اس کو سنسار کر دیا جائے شکینا لیکن جو اسی لئے میں نے اسلامی بلیسفیمی لوگ کہا اس لئے کہ اسلامی بلیسفیمی لوگ آیا ہے وہ خدا کے پاک نام کے لئے نہیں ہے وہ حضرت محمد ان کے نبی حضرت محمد اور ان کی کتاب قرآن پاک کے لئے ہے کہ کوئی بھی شخص جو ان کے نام کی تکفیر کرے چاہے وہ لکھ کر کرے اشاروں کے نائوں سے کرے چاہے بول کر کرے کسی طرح بھی کوئی الفاظ ایسے سرزد ہوں تو وہ اس پہ یہ جو بلیسفیمی لوگ جو ہے وہ اپٹیکیبل کر دیتے ہیں اور بہت ساری باتیں ہیں کہ وہ اپنے ذاتی جگڑوں کو بنیاد بنا کر لوگوں پر جھوٹا الزام لگا دیتے ہیں اس کو جب ہم شروع میں دیکھیں تو یہ بلیسفیمی لوگ پہلے جو تھا جب سب کانٹینینٹ تھا تو 295 295 صرف وہ سیکشن تھا 295 تھا اور وہ تھا توہین ملکہ کی توہین جو کرے اس پہ 295 لگتا تھا اس کی سزا دو سال تھی یعنی وہ پرسن کی صرف تکفیر پہ تھا اس پہ ریلیجن کا یا خدا کا ذکر بلکل بھی نہیں تھا صرف صرف ملکہ پہ پھر ایک کتاب لکھی گئی رنگیلہ رسول تو اس پر جب یہ دوسرا جو جب اس کو قتل کرنے کے لیے وہ جو ایک تھا پاکستہ ایک جو مسلمان تھا جب اس نے کیا تو پھر اس کو بلیسیمی ٹو دا ریلیجن بھی ڈیکلیئر کر دیا گیا ہے اور اس طرح 295 اس لحاظ میں بھی اندراج ہو گیا قانون میں لیکن بعد ازا جب جنرل زیاء الحاق آئے تو انہوں نے 295 اے جس میں مسلم پروفٹ کی تذہیق اور مسلم کتاب کتاب مقدس قرآن پاک کی تذہیق پر بھی اس کو اپلیکیبل کر دی گیا 295 اے اور 295 بی کے دو سیکسنز جو تھے وہ ان کو ایڈ کر دیا گیا تو اس طرح یہ ایک قانون جس کو ہم تو ابھی تک اس کو یہی کہتے ہیں کہ اس کا مسیوس ہے وہ کیا جاتا ہے لہٰذا یہ قانون پاکستان کے کرسٹنز کے لیے it's like a hanging suit صحیح فرمایا ہے اور ہمارے سے زیادہ آپ کا experience ہے cases کو deal کرتے ہوئے کہ mostly جو ہے اس کو میں کہتا ہوں کہ بہت hundred میں سے کوئی ایک percent ہی cases ہوں گے جس میں یہ اس طرح ان کی توہین کی کی ہوگی otherwise 99% جو ہے وہ misuse ہی ہے اور لوگوں کو ان کے ظاہری appearance پہ یا ان کی کوئی بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر لے کے جس کی وہ جڑ مذہب سے کوئی دور دور تعلق ہوتا ہے اس کو وجہ بنا کہ مذہب کا استعمال کر کے لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلا جاتا تو سر آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ میں اس ٹائم پہ ایک ٹائم آیا کہ اس کے اندر اے بی سی جو ہے وہ اڈیشن کیے گئے اس سے پہلے یہ صرف queen کی یعنی وہ supreme power جو state کی مانی جاتی تھی اس کے اوپر allegation کے اوپر اس کی توہین کرنے پہ تھا مذہب سے اس کا تعلق نہیں تھا کہ میں نے آج تک جتنے بھی program کی ہیں جتنے بھی speakers کو سنا ہیں اور انہیں کبھی بھی یہ background بتانے کی کوشش نہیں کی تو اس کی history بھی آپ نے بتا دی جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا تعلق lawyer fraternity سے اور میرا بھی تو ہم social میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ بلیٹ سمی کیس ہوتا ہے وہ سپریم کورٹ تک پہنچ جاتا ہے پہلے تو ان کی dates نہیں نکلتی اقدام ہمیں ملتا ہے کہ majority lawyers وہ ہی ہمیں مختلف اداروں کے انجیوز سامنے آتے ہیں کیا christian lawyers جیسے کہ آپ کام کر رہے ہیں نہیں سامنے آتے ہیں کیا وجوہات ہیں کہ ان کا نام ہمیں اس طرح openly نہیں ملتا کہ ان کا contribution کے بارے میں تو اس کے بارے میں بتائیے گا اس میں دراصل میں یہ حقیقت بتانا چاہتا ہوں کہ in fact جو christian advocates ہیں پاکستان کے وہ ایسے cases کو شروع کرتے ہیں میں ایک بات آپ کو example دینا چاہتا ہوں جب کوئی کو اتنا کوئی نہیں جانتا لیکن جو اس پر آخری بلو کرتا ہے جب وہ گر جاتا ہے درخت تو اس کا نام زیادہ لینا شروع کار دی یہی ہمارے christian advocates کے ساتھ ہوتا ہے سب سے مشکل کام ایسے cases کو trial میں جانا ہے جہاں ہر طرح کی دھمکیاں ان کو ملتی ہیں ہر طرح کی ان کو زندگی کو خطرہ ہوتا ہے لیکن وہ اپنے تن کے ساتھ اپنے من کے ساتھ اور اپنے اس سوچ کے ساتھ اپنے اس wishes کے ساتھ اپنے اس vision کے ساتھ ایسے cases کو deal کرتے رہتے ہیں لیکن جب وہ case highlight ہو جاتا ہے جو base اس کی بناتے ہیں جب وہ case highlight ہو جاتا ہے تو مختلف NGOs ہیں وہ jump in کرتی ہیں اور پھر وہ زیادہ فیس دیکھ کر کسی بڑے lawyer engage کر لیتے ہیں تو آخری بو شاید وہ دے دیتا ہے جس کی وجہ سے ان کا نام ہو جاتا ہے تو Christian advocates وہ بیچارے پیچھے رہتے ہیں لیکن ان کا تو vision ہوتا ہے ہمیں کوئی ڈر نہیں ہوتا ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتا کہ نام آتا یا نہیں آتا لیکن ہم اپنا کام اپنی دن سے کرتے رہتے ہیں اور جہاں تقریبا پچھلے بائیس سال سے میں ایسے cases کو ڈیل کرتا ہوں مجھے بڑی اچھی طرح یاد جو پہلا case میں نے کیا تھا نوشیرہ میں تھا ایک christian تھا یوسف مسیح جس کو مندر بھی جلا دی گئے وہاں اسے کوئی سرزد ہو گیا تھا ہم نے اس کو ایکوٹ کروایا تھا اور مجھے شہباز بٹی صاحب تھے ساتھ ہمیں کٹھے تھے ہم نے state کی طرف سے اس case کو withdraw جوریٹی christian lawyers کی تھی جو ایسے cases کو built in کرتے ہیں بعد ازا اس کو جب سپریم کورٹ تک بھی سپریم کورٹ میں جاتے ہے تو پھر کوئی انجیوز بڑا lawyer engage کر کے بڑی peace دے کے اس کے نام پر کر دیتے ہیں یعنی آپ کہتے ہیں کہ اس جنگ میں سب سے پہلا جو سپاہی ہوتا وہ christian lawyer ہوتا ہے اور جب جنگ بلکل فتح کے قریب ہوتی ہے تو ایک نیا سپاہی کھڑا کر دیا جاتا ہے جو کہ اس کا credit لے جاتا ہے exactly exactly ایسے ہی ہوتا ہے exactly ایسے ہی ہوتا ہے جو سارے blow جو جو establish ہوتا ہے بہت سارے cases دیکھے ہیں جس طرح سے یہ case اگر ہم جو میاں بیوی کا case شگفت وہ case establish christian advocates نے کیا تھا جو وہاں در خوف کی وقت کوئی وہاں در خوف کی وجہ سے جاتا نہیں تھا لیکن جاتے پھر ہائی کوٹ میں جب وہ بلکل ختم ہو چکا تھا میں پھر میرے دوستوں نے اس کو ہائی کوٹ میں application دے اس کو put up کیا تھا بعد میں پھر بہت سارے اس میں enter ہو گئے تاکہ وہ نام بنا سکے بلکل آسیہ بی بی میں بھی طاہر بشیر صاحب کا نام اس میں سر فیرست ہے نیچے اگر ہم شماش ازاد کا کریں ذکر تو اس میں سر کاشیف Alexander کا بہت سارے ایسے لو ہیں جس طرح کہ ابھی بھی جدو جہد میں لگیں گو کہ ان کو appreciation نہیں ملتی لیکن اپنی جگہ پہ میں دیکھا ہے جو کہ میں خود بھی ساروں کو observe کرتی تو اپنی جنگ وہ جاری دکھے ہوئے بغیر کسی appreciation کے اور ایکسرا fame کے ایسے میں آپ سے جاننا چاہوں کی آپ بھی اپنی لائف میں ایکسپیرنس کیا ان کیسز کو کرتے کرتے بہت ساری مشکلات آتی ان پرسن بھی اور کوٹ کے اندر بھی جا کے کس کوپریٹنگ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اس پہ کوش ہے کبھی کبھی تھوڑا سا ہوتا وہ دور بھی پرابلم ہوتا ہے لیکن جب ہم dates پہ جاتے ہیں especially دوسرے شہروں میں تو ہمیں اکثر پرابلم ہو جاتے بڑی بڑی چی طرح ایک واقعہ اکثر بہت ساری واقعہ لیکن مجھے بڑی اس طرح واقعہ میں specify کرنا چاہوں ہافظہ بعد میں ایک قس کرنے جاتا تھا تو ایک اکثر دو ہمارے جو کرسن دوست ہیں وہ ہمارے پاس آکر کھڑے ہو جاتے تھے تو ایک دن ہمارے پاس کوئی آکر کھڑا نہیں ہو رہا تھا تو جب ہم عدالت میں گئے تو پتا چلا کہ آج وہاں علماء نے وہاں عہد کی ہوتا کہ جو لاہور سے وکیل ساب آن آتے ہیں تو ان کو ٹھکائی کرتے ہیں تو لیکن وی ار پوڈ آف ایٹ کہ وہ تیرے دشمنوں کے آگے تیرے آگے دسترخان بچھاتا ہے تو اپوسٹ لائیز جو ہوتے ہیں ہمیں کیا کہ جی آج یقینا یہ لوگ یہ ایسے تھے تو میں نے ان کے کہا ہے کہ وکیل صاحب جو آرہے ہیں اس کی طرف کسی نے انگلی نہیں کرنی اس میں ہوتا تو ہے لیکن ہمارا ایمان پختہ ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہر وقت ہوتا ہے بلکل سر اس میں کوئی شک نہیں میں اپنا بھی کروں گی ہمیں ایک کیس ریفر ہوا رو کہ وہ کرسچن نہیں تھا ایک اگر مذہب سے تعلق رکھتا تھا اور بتا رہے ہیں کہ وہ بار جو ہے اس ڈنائے کر رہی کہ ہم اس کا کیس نہیں لڑیں گے ہمیں ریفر ہوتا ہے میں اور سرکاشف جاتے ہیں کچھ ہیرنگز پر ہمیں جب یہاں سے نکل لائے تب کول آتی تھی کہ آپ نکل رہے ہیں ہمیں بتائیں کتے بجے تک پہنچ رہے ہیں اور ہمارے جانے تک کوٹ خالی کروا دیا جاتا تھا اور جس جس روٹ پہ ہم نے جانا ہے پولیس کھڑی ہوتی تھی اور جب ہم نے نکل لائے پھر ان کو بتا کے نکل رہے ہیں اور جب وہ کیس بلکل اینڈ پہ پہ پہنچ گیا کہ آپ انہوں نے دیکھا کہ کچھ نہیں ہو رہا ساری طریقے سے پرٹیکشن مل دی تو اینڈ پہ ٹائم کے اوپر جا کر جی اسی ادارے نے کہ چلیں ہم یہاں پہ اس میں ہمیں کچھ مل بھی نہیں دا اور ہم یہ کر لیتے تو ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے جو آپ کو مرضی ہے تو یہ اس طرح کے بھی ایکسپیرینس ہیں بغیر پیسوں کے ہم لوگ صرف یہ ایک ایک خریشانیٹی کی جو سپیرٹ ہے کہ آپ جب خدا ساتھ ہوتا آپ انسان کے روپ میں جا خدا کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہر ایک مشکل اور جو راستہ کے اندر رکاوٹ ہے وہ خود بخود دور ہوتی جاتی ہے تو میں اس کے ساتھ آپ سے آپ کے ایکسپیرینس آپ نے تھوڑے سے شیئر کیا لیکن میں چاہوں گی کہ مزید شیر کریں ناظرین کو جو ینگ آنے ہیں لوگوں کو خوصلہ مل سکے کہ اس طرح کی سیٹویشن میں کس طرح ٹیکل کرنا ہے جیسا آپ نے ڈسکس کیا کہ سب سے پہلے خدا کو سامنے رکھنا ہے اس کے بعد کون کون سے ایسے ہم لوگوں نے پریکوشنز لینے یا کچھ ایسا عمل کرنا ہے جس سے چیزیں سنگینی کی طرف نہ بڑھے اور کام بھی ہو جائے یقینا اس میں ہمیں خود بھی کیرفل ہونا چاہیے وہ بڑی خوبصورت سی بات ہے کہ جتنی دیر تک ہم اپنا خیال خود نہیں رکھیں گے تو ہمیں ہر لحاظ سے چلنا چاہیے اور خدام نے کہا دیکھو میں تم کو بھیجتا ہوں گویا بھیڑوں کو بھیڑیوں میں پس سامپوں کی مانند ہوشیار رہو اور کبوتر کی مانند بے آزار ہو مگر آدمیوں سے خبردار رہو کیونکہ وہ تم کو عدالتوں کے حوالہ کریں گے اور تم پر تعمتیں لگائیں گے اور اپنے عبادت خانوں میں تمہیں لے کے تم کو کوڑے ماریں گے لیکن جب وہ تمہیں پکڑوائیں تو خود فکر نہ کرنا کہ ہم کس طرح کہیں گے یا کیا کہیں گے کیونکہ جو کچھ کہنا ہوگا اس گھڑی تم کو بتا دیا جائے گا کیونکہ بولنے والے تم نہیں بلکہ خود ہمارے باپ کا روح ہے جو تم میں بولتا ہے کہ ہم خود نہیں بولیں گے خدا کا روح ہماری آواز بنے گا لیکن ہم اس ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں ہمیں کیرفل بھی ہونا چاہیے اور خصوصاً میں اپنے لوگوں کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ یہ بڑا سینسٹیف سا ایشو ہے اور اب تو صرف زبانی کلامی نہیں اب تو یہ سوشل میڈیا پر بھی اگر آپ کوئی ایسی بات کمنٹ کر دیتے ہیں ایسی بات لکھ دیتے ہیں تو آپ اس کی پکڑ میں دھر لیے جاتے ہیں بہت سے کیسز ایسے بھی ہیں جو کر رہے ہیں لیکن ہمیں خود اپنی اختیار کرنا چاہیے ہمیں ایک ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں ایسے ایک مذہب میں رہ رہے ہیں ایسے لوگ میں رہ رہے ہیں جو کہ اس معاملے میں بہت جذباتی ہیں بڑے سینسٹیف ہیں ہمیں ان کے بھی عزت کا احترام کرنا چاہیے تا کہ ہم پر بھی کوئی ایسی نوبت نہ آئے ہم کسی بھی جھوٹے ایسے مقدمے میں پنسا دیجائیں we have to be careful جہاں ہمیں خود اپنے طور پر بچنا ہے جی تینکیو سر بلکل آپ نے صحیح کہ کہ ہم نے جو بھی ہمارے کام ہیں یا کوئی بھی ایکٹ کرتے وقت اس کو سو سمجھ کے کرنا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم کسی بھی مذہب کی توہین کا یا ان کی دلہ زاری کا باعث بن سکے جیسا کہ آپ نے انٹرنیٹ کا ذکر کیا یا ویٹس ایپ کا ذکر کیا کہ اس میں بھی کمنٹ کرتے وقت یا کچھ شیئر کرتے وقت بہت احتیاط کریں اور خاص طور پر گروپ ایڈمنٹ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ کوئی ایسا میٹیریل نہ گروپ کے اندر شیئر ہو جو کہ باقیوں کے لئے بھی مشکلات کا باعث بن سکے تو سر اسی کے ساتھ میں آپ شکریہ دا کروں گی کہ آپ اپنا قیمتی ٹائم نکال کر آئے اور ہمیں بیبلیکل ریفرنس کے ساتھ آج کی جو یہ لاؤ ہے اس کو بھی سمجھنے کی ہیلپ دی آپ نے اور ساتھ میں کہ اگر فریسچل لائرز کا کیا کردار ہے اور کن مشکلات سے وہ نکلتے ہیں اور ہمیں فیت میں سٹونگ رہ کر کیونکہ جس طرح ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے لئے سب سے پہلے خدا ہے اور خدا سے گائیڈنس لینی ہے اسی طرح آپ نے بیبلیکل ریفرنس دے کر ہمیں گائیڈنس کا بھی ذکر کیا اور ساتھ میں بتایا کہ ہمیں کس طرح فیت میں سٹونگ رہ کے آگے بڑھنا ہے نہ کہ اس طرح کی مشکلات سے در کے پیچھے ہو جانا اور خدا خود بخود اپنا فرشتہ بھیج ہماری حفاظت بھی کرتا ہمیں گائیڈ بھی کرتا تو بہت شکریہ اتنی کم ٹائم میں بہت ساری ایسی باتیں اور اتنا فیت ہمارے ساتھ ہمارے فیت کو تازہ کرنے کی باتیں کی اس کے لئے میں آپ شکر گزار ہوں ناظرین امید کرتی ہوں کہ آج کا پروگرام آپ دوسری سینس میں لے غلط استعمال کر سکے آپ نے اتیاد بھی کرنا اور اس معاشر میں رہ کر اپنے امان کو بھی مضبوطی سے پکڑے رکھنا اور اپنے خدا کے ساتھ بھی لائل کا رہنا ہے تاکہ آپ کو ہر مشکل سے خدا محفوظ رکھے گا اور آپ آگے بڑھتے جائیں گے اور ناظرین ملتے ہیں نئے پروگرام میں نئے گیس کے ساتھ نئی باتوں کے ساتھ اور نئے لوگ کے ساتھ مجھے اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے شکریہ